نبی سنیا من مانیا تیری تاریف وچ ہے سارا قرآن عربو جمتے والیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رستے چبھی آمازائے عربو جمتے والیاں آقا تیرے جیاء کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الوارا میں اذکر رہا تھا میرے حضرت امام شاہ طولد محدث تیلوی آپ فرماتے گے عشق اگر پیدا کرنا ہو تو کام کرنے شروع کر دو حضور کی محبت تھیلانی ہو دو کام کرنے شروع کر دو اے امام بتاؤ کون سے دو کام ہم تو دس کرنے کو تیاریں فرماتے نمبر ایک حضور کا درود عام کر دو نمبر دو محفل محیرات عام کر دو آج میرے دوستو میری عمد کا نوجوان بھلے وہ بدعمل لے بھلے وہ بد کردار شئی کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں مولویوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کیا ہے کہ جناب یہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں مانا ملان جی لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں شاید تیری دین سے مراد دو نمبر مولویوں میں یہ مانتا ہوں کہ مولویوں سے شاید دور ہو رہے ہیں لیکن خدا کی قسم گئے یہ امت حضور کے قریب ہو رہی ہے میرے دوستو اگر میں اس بات پہ یہاں تلائل دوں تو سیکڑوں تلائلیں ابھی فیضہ باب کا دھرنا دور نہیں ہوا ہے اسی قوم نے وہاں سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں مطلب سیاست نہیں ہے مقصد دولت نہیں ہے مقصد فقط حضور کی ختم نبوت ہے یخ بستہ راتوں میں ان لوگوں نے اس سرمی کا مقابلہ کی آئے مقصد فقط فقط حضور کی ذات ہے اور اس وقت بھی نوجہ نائنٹی فائی پرسندیاں بیٹھے ہوئے گئے اب ان سے کوئی پوچھے نہ پیسے کا لالچے نہ عوضے کا لالچے نہ سیاسی کوئی عوضے کا لالچے نہ کوئی کسی نے زبردستیاں بنایا ہے یہ جتنے بھی آئے ہیں صرف حضور کے لیے آئے ہیں یہ دیکھو یہ میرا بھائی ابوبکر اس کے سارے ساتھی ارے یہ تم نے اتنے مہینے پہلے اس میں فلکی تانیخیں علماء سے لے لی سناخانوں سے لے لی پھر یہ اتنا بڑا انتظام ذرا سوچو ایک پنسنٹ بھی اس میں ساتھی کوئی فائدہ ہے نانا جیب سے پیسے لگ رہے ہیں مطلب یہ گئے ہمارے عمل کمزور سئی ہماری داریاں نا مکمل سئی ہماری عبادتوں کے اندر کمزوری سئی لیکن اس گئے گدرے طور میں بھی امت حضور کی ذات سے مخلص نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے نہ مولویوں کا کردارے نہ پیر ڈرامے کرے کہ ہم نے تیر مار آئے نہ یہاں کسی جماعت نے ڈرامے کیے کرے کہ جماعت نے کچھ کی آئے میرے دوستو اگر پیچھے گوھر کرو ان جوانوں کے دلوں میں یہ جو عشق نبی کی آگ ہے اس کے پیچھے مرکزی کردار میرے نبی کے میلاد کا ہے اسی لیے تو ہمسد اور اگلی بات چونکہ یہ میلاد امتی کو نبی سے جوڑتا ہے امتی کو نبی سے جوڑتا ہے ہر وہ چیر جو نبی سے امتی کو جوڑتا ہے شیطان کو بڑی تکلیف دیتی ہے اس لیے میرے دوستو شیطان کو نماز تکلیف دے ہم نماز پڑھیں گے داڑی تکلیف دے ہم داڑیاں رکھیں گے مصواق تکلیف دے ہم مصواق کریں گے اور اگر میلاد تکلیف دے میلاد کہیں گے اسی لیے ذرا دیکھو یہ قبرستان کے ساتھ ایک پلات ہے ادھر نبی نبی ہو رہی ہے صدقہ میلاد ہے ریزن میلاد ہے وہ لوگ اپنے نظریے پہ اپنے جملوں پہ ریوزن کرے جو کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو ارے بابا یہ میلاد کی برکتیں ہیں اتنے سو بمتہ یہاں بیٹھ کے حضور کی ذات کا ذکر سن کے خوشیاں منا رہا ہے محبتیں دکھا رہا ہے درود پڑ رہا ہے سلام پڑ رہا ہے سبحان اللہ کی صدا لگا رہا ہے وجہ میلا دے پھر مجھے کہنائے نہ کہ سزائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ایل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کمیلاد ایل سنت کو آباد رکھے ہی خدا ایل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کمیلاد اللہ کو اکبر میرے دوستوں میلاد کیا ہے نبی کی شانوں کا بیان ہے میں جو چیز عرض کر رہا ہوں ذرا سنو ہر نبی کو میرے رب نے جو کچھ دیا بدر جائے اتم میرے نبی کو ملا ہے اور کچھ ایسی نہیں کچھ نہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں میرا نبی واحد و یکتا ہے جن میں میرا نبی واحد و یکتا ہے میرے نبی ادھر میرے نبی جیسا نبیوں کی صف میں بھی کوئی نظر نہیں آتا رسولوں کی صف میں بھی نظر نہیں آتا پیغبروں کی صف میں بھی نظر نہیں آتا میں نے ایک دن پوچھا ملان جی آپ کی شان حقیقت کیا ہے اوہ جی میں تو بڑا کمزور ہوں میں نے کہا ولیوں کا نہیں تھی ولیوں کا نوکر ہوں میں نے کہا کروڑوں ولی ملیں صحابی نہیں بن سکتے لاکھوں صحابہ ملیں ایک نبی کا درجہ نہیں پاسکتے اے سبا لاکھ نبی مل جائیں میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے اب خود ہی بتاؤ پھر تو اور میں نبی جیسے نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر صدا لگانی بنتی ہے نا تیرے جی آپ اے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جی آپ کوئی نہیں کنوں 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 کمان کنوں کمان تیرے جی آپ وہ سونا تیرے کیسے ہو سکتا ہے ژیравی دیکھے جی عام